کے الیکٹرک سٹی کے حوالے سے کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے کے الیکٹرک کے خلاف لیاقت آباد کے رہائشوں نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا روڈ بلوک ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی موت تل ہو گئی احتجاج میں عورتیں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو کراچی سے جہاں پر اس وقت احتجاج جاری ہے احتجاج میں عورتیں بچے اور بزرگ شامل ہیں اور یہ احتجاج کراچی میں کے الیکٹرک کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے کے الیکٹرک کے خلاف لیاقت آباد کے رہائشوں نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو دونوں اطراف سے بلوک کر دیا ہے روڈ بلوک ہونے کے باعث اس وقت ٹرافک کی روانی موت تل ہوئی ہے احتجاج میں عورتیں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں مزید کیا تفصیلاتیں جانیں گے نمائندہ ای بی ای نیوز سمیر راجپوت سے جی سمیر بتائیے گے اس احتجاج کے حوالے سے لیاقت آباد میں جو ہے وہ طویل غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے وہ علاقہ مکینوں کا پارہ ہائی ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ سلکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور علاقہ مکینوں میں جو ہے وہ بچے اور خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں سلکوں پر نکل آئی ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ٹرافک کی عام دور پوری طرح موطل ہو چکی ہے وہاں سے جو ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے کہ متبادل راستہ جو ہے وہ ٹرافک کو جو ہے وہ موو کیا جا رہا ہے کیونکہ جو مظاہرین ہیں وہ وہاں سے منتشر نہیں ہو رہا ہے ان کا یہ کہنے ہے کہ جب تک ان کا مسئلہ نہیں ہوتا غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کا تب تک وہ یہاں سے نہیں دیں گے غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہاں کے جو مکین ہے لیاقتباد کے وہ پانی کی ترسیل سے بھی محروم ہو چکے ہیں شدید غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں لیاقتباد کے مکین ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کا جو جن بے کابو ہے اسے کنٹرول میں نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ یہاں سے حجاج ختم نہیں کریں گے جی جی سمیر راجپوت کاراتے سے اپڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ